ہسکیل چونتیسوں باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں تم چکنائی کھاتے اور ان پہنتے ہو اور جو فرباہ ہیں ان کو زباہ کرتے ہو لیکن گلہ نہیں چراتے تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہووں کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سکتی سے ان پر حکومت کی اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور وہ پراغندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی اس لیے اے پاسبانوں خداون کا کلام سنو خداون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کیونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں ہاں میری بھیڑیں ہار ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئیں کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا اس لیے اے پاسبانوں خداون کا کلام سنو خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلہ بانی سے معزول کروں گا اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے موں سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو کیونکہ خداون خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراغندہ ہو گئی ہیں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریخی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا اور ان کو اچھی چراغا میں چراؤں گا اور ان کی آرامگا اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہو گی وہاں وہ امدہ آرامگاہ میں لیٹیں گے اور ہری چراغا میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گے میں ہی اپنے گلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا خداوند خدا فرماتا ہے میں گمشدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا اور تمہارے حق میں خداوند خدا یوں فرماتا ہے اے میری بھیڑوں دیکھو میں بھیر بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزازار کھا جاؤ اور باقی ماندھا کو پاؤں سے لٹاڑو اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندھا کو پاؤں سے گدلا کرو اور جو تم نے پاؤں سے لٹاڑا ہے وہ میری بھیڑیں کھاتی ہیں اور جو تم نے پاؤں سے گدلا کیا ہے پیتی ہیں اس لیے خداوند خدا ان کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا چونکہ تم نے پہلو اور کندے سے دھکیلا ہے اور تمام بیماریوں کو اپنے سینگھوں سے رہلا ہے یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوئے اس لیے میں اپنے گلہ کو بچاؤں گا وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائے گا اور وہ ہی ان کا چوپان ہوگا اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرما روا ہوگا میں خداوند نے یوں فرمایا ہے اور میں ان کے ساتھ سلا کا اہد باندھوں گا اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سویں گے اور میں ان کو اور ان کی جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناوں گا اور میں بروقت می برساؤں گا برکت کی بارش ہوگی اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے گی اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے اور جب میں ان کے جوئے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے بلکہ وہ امن سے بسیں گے اور ان کو کوئی اور نہ ڈرائے گا اور میں ان کے لیے ایک نامور پودا برپا کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں کہت سے ہلاک نہ ہوں گے اور آگے کو قوموں کا تانہ نہ اٹھائیں گے اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں خداوند خدا فرماتا ہے اور تم اے میری بھیڑو میری چراغا کی بھیڑو انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں خداوند خدا فرماتا ہے